جی آپ پہ راوٹی ہے جنشید موائن جنشید صاحب بتائیے گا کہ مہنگائی آپ کی زندگی پر کیا آثارات ہیں کیا کہنا چاہیں گے مہنگائی کیا بہت بھائی جان بات یہ ہے اگر خودکشی حرام نہ ہوتی خودکشی حرام نہ ہوتی تو خدا جانے کتنے روگ دو یہاں جنادے پڑے بھی ہو بات یہ ہے کہ مردے تو پڑے ہیں سرد کھانے میں مردے پڑے ہیں سرد کھانے میں غریب ہمیں انہوں نے ماننے کا مطمئل پروگرام بڑھایا ہوا ہے انہوں نے آپ یہ دیکھیں یار میں انگائی کا کیا کیا رونا حکومت کا رونا روئیں یا فبریک کا رونا روئیں عوام کا رونا روئیں یا گورمنٹ کا رونا روئیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ خدا جانے میں تو یہ پوچھتا ہوں ہمارے جو جگنین ہیں ہمارے پاکستان کے جو جگنین صاحب ہیں بات یہ ہے کہ ہمیں ان سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہم کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتان بن جائیں ان کو کہ یہ اس قوم کے ساتھ یہ لوگ کیا کر کر گئے ہیں قومی اسمیلی کے بیمبر ایم ایل نے صوبائی اسمیلی کے بیمبر وجودہ غزورہ وجودہ غمل جانے والی گورمنٹ نے کیا کیا اس قوم کے ساتھ لدا کی قسم ان مائن بیڈیو سے منلوں میں پوچھے جو روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں جو ایک ہنڈا نہیں خرید سکتے یار ایک ہنڈا یہ نہ دیکھیں کہ لوگوں کے پاپ موبائل سیٹ ہیں موبائل لے چل رہے ہیں یہ ایک انسان کا جو انہا شوق ہے وہ ٹینشن بطور کرنے کے لیے کیونکہ وہ اپنی گھر کا سمان بیس کر کوئی چیز بیس کر اپنا شوق پورا کرتا ہے تو کیا انہوں نے یہ نظر میں رکھا ہوا ہے کہ یہ پچاس زاربے کا موبائل یوز کرتے ہیں یار کسی کی کیا مجبوری ہے کیا نہیں ہے بہت بورے حالات ہیں بھائی اور بس یوں سمجھیں کہ پوچھیں نان لوگوں نے کس طریقے کس طریقے ذہر وقت اپنا گزار نہیں ہے تپانداروں نے مسنوی مہنگائی کی ہوئی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سڑکوں پہ چلے جائے دھون گرت و غبار گڑے بڑے بڑے جب تم ہم سے ٹیکس حصول کر رہے ہو ہر مط میں ٹیکس لے رہے ہو تو یار پہدل چلنے والوں کو راستہ تو دے دو سفر کرنے والوں کو راستہ تو دے دو تیر گراتے ہیں تین سو روپے کا وہ جناب ایسے کرتے ہیں پمپ اور ایسے کر کے نہ نکال نہیں ہے اب وہ اسے کہا یہ تیر پورا نہیں گرہ وہ لٹنے کے لئے تھے دوباندار سے کہے دو نمبر دوائییں بیچ رہے ہیں اسے کہیں یہ دو نمبر دوائی ہے اٹیک ہو گیا ہے گھر والے کو یہ تخلیف میں ہے یہ دوائی آپ کی اچھی نہیں ہے وہ لٹنے کے لئے تھے عوام جائے تو جائے کہاں پبلی کے پاس تھانے میں جائیں وہ نہیں سنتے پولیس کے پاس جائیں وہ نہیں سنتے کوئی انسٹریکٹر کوئی میں شیٹی نظام نظر آ رہے ہیں کہیں پہ ہم کہیں یہ تمہارے لئے بہت اچھا گئے اور یار وہ دیکھو جن کے پاؤں میں جھٹی نہیں ہے وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں اور ان کے جھٹے اور ان کی جناب کارے ان کی پرادو یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی اب تین عرب ڈادر کا جو کرزہ لیا ہے ہمارے اوپر ہمارے اوپر وہ ہم نے عطا کرنا ہے انہوں نے عطا نہیں کرنا یہ تو اپنا پھل پاس کرا کے چلے گئے ہیں تہا یاد وزیراعظم پاکستان نواز شباز شریف عام نے بارہ جناب باڈی گارڈ چھ پولیس والے دس جناب یاد اس کے جناب آردلی اور دس مشیر تہا یاد اس کے ساتھ رہے ہیں کیوں بھئی تیرا جنازہ اٹھانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے تیری دیکھ بال کرنے والا تیرا بطیجہ نہیں ہے بیٹے نہیں ہے جن کے لئے تنہیں یہ دوزک کا مال اکھٹا کیا ہے یہ تو تم قبر میں جاؤ گے نا یہ مال تمہیں اللہ تعالیٰ جلا کے تمہارے اوپر رکھے گا پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ تم اس ملک کے ساتھ کیا کر گئے ہو اور کیا کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ اور خدا کے لئے کوئی الیکشن کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں تو ایماندار آدمی آجائے ہیں وزیراعظم وہ جنگل صاحب آکے بیٹھ دیں ہم نے اسے سلوٹ کریں گے ہمیں تو سستا چاہیے یار مار دیا ان لوگوں نے قریب ہو خدا کی قصب ہوت برے علاق ہیں ان لوگوں کے بھائی ان مسنویں زندگی جی رہے ہیں لوگ خدا کی قصب میں آپ کو صحیح بتا رہے ہوں ہم فٹ پات پر دیکھتے ہیں گریب چاہے والوں کے پاس بیٹھے گئے خوٹ پات کے پاس خوٹلوں کے پاس بیٹھے ہیں لوگ اچھے اچھے خوصورت بچے بچی ہیں ایسے بھیگ مانگ کے روٹی کھا رہے ہیں آپ ایک دیکھ پگا دیں پانچ ہزارہ آدمی کھٹا ہو جائے گا یہیں مانگنے والوں یار اس نوبت پر ہم آ گئے ہیں کہ کیا بنے گا اس کون کا کیا بنے گا انہالات میں اب یہ اور بھینگائی آنی ہے کہ سلاپ انڈیا نے پانی چھوٹا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے انڈیا نے پانی چھوٹا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ کیا انڈیا کا مقابلہ کریں گے کس طریقے سے کریں گے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ آنکہ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہم کو انڈیاں بھائی بس وہ صبر کریں بیٹھے ہیں مجبور ہیں دکانے بند کرنے کی اب کہا ہے انہوں نے ہم اڈتار کر رہے ہیں آ رہے ہیں ہم کیا کریں گے دو گھنٹے رو پی ٹی کے پھر اپنے گر چلے دیں گے ہمارا کچھ نہیں بنا اب اس عم Robert کے غلام ہیں اس عمد کے غلام ہیں ہم پاکستان کے غلام ہیں آندہ ہر ایکشن میں کس کو سپورٹ کریں گے دیکھیں ہم نے ہمیشہ نوالیہ کو سپورٹ کی ہے لیکن اب کیا ہم جماتے سلاملیہ کو سپورٹ ہم نہیں دیں گے ان کو ووٹ یہ اچھے لوگ ثابت نہیں ہوئے ہم نے جماتے سلاملیہ کو سپورٹ کرنا ہے اور ہم ان کو ووٹ دیں گے کیوں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ثابت ہوئے اپنے پرپالٹیا چیف کو لکھے لے ثابت ہوئی ہم نے ان سب کو دیکھ لی ہے عمران خان وہ ایک آیا تھا جیسے وہ آیا ہے ویسے ہی گھوم ہو گیا پتہ نہیں وہ کون لوگ لے کر آئے تھے اور کن لوگوں نے اسے گھوم گا پیا وہ کیا کرنا چاہتا تھا ابھی ہم اسے سمجھ نہیں سکے تھے یا وہ پاکستان کو نہیں سمجھ سکا تھا اب وہ اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا قلعہ جو قوسم باغ ہے نا ایک قلعہ قاسم باغ پر تین ناکھیں ہیں ایک ایک بڑا زیف پولیس والا بیٹھا ہے وہ کسی کی موٹر سائیکل آنے نہیں دیتا اوپر میں کہتا ہوں گھر میں اتنا مجمع بڑھ گیا بھائی وہ کہاں تھے چوکی دار وہ کہاں تھے پولیس والے وہ کہاں تھے افر جو کڑے پہ تھے وہ کہاں لوگ تھے کنوں نے کیا ہے یہ یہ نامر کنوں نے کیا ہے ہمیں تو ہے میں گائیگار عوام چاہتی ہے کہ سستہ ہو تاکہ غریب آدمی اپنا پیڑ بر سکے تیل سستہ ہو مرگی گھنڈا اس گرمی میں پچیس روپے کا بھگ رہا ہے اتنا ہوں انڈا ہے غریب آدمی پہلے پانچ روپے گھنڈا لے گے یہ غریب میرے چیک پیاز مناں گے اس سے دونوں ٹھین لگا کے کھا لیتا ہے اب تو پچاس روپے کی لال میرس نہیں ملتی ہے بھائی کہیں سے انڈا نہیں ملتا ہے چھولے والے پہ جاؤنا وہ تیس روپے کے چھولے دینا بھی یوں دیکھتا ہے ایسے دیکھتا ہے تیس روپے کے چھولے لوں نافذ سے یوں دیکھتا ہے جیسے ہم نے کوئی جرم کر دی ہے سنجھے نا بھائی جان بھائی جان ہم تاویدار ہیں اس ملک کے یہ ملک ہوگا تو ہم ہوں گے یار ہم تو پاک فوج ہو کہتے ہیں کہ کوئی الکشنگر ہو آپ بیٹھ جاؤ اس حکومت کو آپ سمان لو اس ملک کو آپ سمان لو اس ملک کو آپ چلا فوج سے مطمئن ہے فوج کے دور میں امانداری ہوتی تھی زیولت کے دور بھی دیکھا ہے یوں خان کی مارش اللہ بھی دیکھتا ہے مشرف کا دور بھی دیکھا ہے بہترین دور تھا کبھی بزلی کے بھن نہیں بڑھے کبھی جناب بھائی مانی نہیں کی افرنے کام کرتے تھے یہ ڈنڈے کے پیرے ہیں یہ نہیں کرتے کام یہ ڈنڈے کے پیرے ہیں یہ جو ملازمین ہیں نا یہ ڈنڈے کے پیرے ہیں آج دیکھیں